وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں مال کے محبت میں وہ حق بات نہیں سمجھتا اس کو مال کے محبت آ رہے آتی ہے وہ مال دیا ہے قربانی کے لیے کس کے لیے کہ حق پر مال لگاؤ حق پر مال لگاؤ اور جتنا تم خرط کروگے اس سے زیادہ اللہ خرط کرے گا تمہارے اوپر فرماتے ہیں انفیب یونفق علیک تو خرط کر خدا تُو پر خرط کرے گا بلا تُو کی تو لوک نہ لگا نہیں تو اللہ بھی لوک لگائے گا کی حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرط کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں خرط کرتے ہیں فقیر ہوگئے کیسا نہیں ہوگا اللہ اس کو بڑا سڑا کر کے دیں گے برکت بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے حکم تو یہ تھا لیکن مال حق با سمانے نہیں دیتا اس طرح علم بھی علم بھی ہے کہ اگر علم سے بڑا ہی آئی ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے بڑا ہی آئی ہے علم بڑا ہی پیدا کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ علم بھی لو اور اپنے سے بڑوں کی صحبت میں رہو تاکہ چھوٹے بانو ہاں صحبت اختیار کرو اچھوں کی نیک لوگوں کی ان سے تربیت حاصل کرو تاکہ علم بڑا ہی نہ پیدا کرے جیسے مال بڑا ہی پیدا کرتا ہے یہ علم بڑا ہی پیدا کرے گا حسد ہوتا ہے بڑا ہی کی وجہ سے کہ میں تو ہوں یہ کہاں آ گیا میں یہاں کام کر رہا تھا میں ذمہ دار تھا اب یہ کہاں سے آ گیا یہ حسد پیدا ہوا اخلاص نہیں ہے اخلاص نہیں ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے تو کہ خوش ہو جائے کہ میں اقیلا تھا اللہ نے یہ بھید دیا میری مدد کے لئے آ گیا اب یہ میرا مدد ہوتا ہے ہم دونوں ملکے کام کریں گے انہیں تو حسد ہوتا ہے یہ کہاں آ گیا میں تو تھا یہاں یہاں تو علمانِ حسد تو اس یہودین نے کہا میری قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہے پوری طرح وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایسا پہچانتے تھے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ لند خبر دی کہ یہ آپ کو ایسا پہچان لیتے ہیں دیکھتے ہی کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری بات آئی ہے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے ایسا ہی پہچان لیتا ہے ان کو کوئی تردد رہتا نہیں ہے لیکن ان کے اندر کی بڑائی جو ہے وہ حق بات ماننے نہیں دیتی اس لئے محنت مجاہدہ ضروری ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بناوے کیا بناوے چھوٹا بناوے پھر یہ پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی چھوٹا آدمی ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں چھوٹا ہے شفقت کرتے ہیں رحمت کرتے ہیں چھوٹا آدمی چھوٹا بنا تو اللہ کی رحمتیں آوے گی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور بڑا یہ آئی تو کہ بڑا یہ تو حق قبول کرنا مشکل اس لئے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے اچھوں کی صحبت اچھا ماحول کہ بڑا ہی نہ آوے تو ان میں بڑا ہی آئی تھی علم کی وجہ سے اس لئے وہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا روایہ تو ہمیں ہے کہ جب حضور نے حجرت فرمائی وہاں پہنچے حجرت کر کے پہلے قبا میں پہنچے تھے حجرت میں تو دو یہودی شام کو آئے تو وہاں رہتے تھے وہ اور ایک دو سر کہلے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ وہی ہے یہ وہی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موت تک اس سے دشمنی اور مخالفت کرنی ہے کہ موت تک چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ آخر تک یہی کرتے رہے اس نے وہ یہودی نے کہا تھا ہماری کو محسد کرے گی حق پہشانتے ہوئے حق نہیں قبول کرے گی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بدے یہ بیماری ہے موسیقی